موسیقی 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 کیونکہ جنگ کے ستتی میں بریج کے ذریعے سے انا تک رسد اور ہتیار پہنچانے میں آسانی ہوگی ساتھ یہ گھاٹی میں ویپار کو بڑھاوا دے گا گھاٹی کو ریلوے سے جوڑنی کی کوشش لگ بھگ 141 سال سے ہوتی چلی آ رہی ہے آزادی کے بعد سے دیش کی الگ الگ سرکاروں نے اس دشا میں قدم بھی بڑھایا اور آخر کار 2024 میں یہ سپنا ساکار ہو گئے ایسے اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بنے رہے ہیں ہاں تو دوستو جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہو چناب جو بریج ہے اس کے بارے میں تو دوستو کچھ جو مہترپون باتیں ہیں اور ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا ہے چناب بریج کے بارے میں کچھ مہترپون جانکاری وہ سب ہی ہم آج کے اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں تو بنے رہیے آپ ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو دوستو آپ سبسکرائب آوشے کریں تو دوستو ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں دنیا کے سب سے اونچے پل کو بکم بارڈ بربباری اور ویسپورٹ کو سے بچانے کے لیے خاص طریقے سے تیار کیا گیا ہے بریج کا چھتر بکم کے جون چار میں آتا ہے لیکن اسے بکم چھتر پانچ کے لیے ڈیجائن کیا گیا ہے یعنی یہ بکم کے لیہاج سے کافیس رکشت ہے اور ریکٹل اسکیل پر آٹ کی تیورتا والے بکم کو بھی آسانی سے یہ پل جہل سکتا ہے اس بریج کو اگلے 120 سال کے لیے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس بریج کو ایسا تیار کیا گیا ہے کہ یہ ہے بکم اور ویسپورٹک سے سمبندید کچھ بھی ہانی ہوتی ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو بڑے اچھی ٹیکنولوجی کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے ٹھیک ہے جو دنیا کا سب سے اونچا پول ہے آگے دیکھتے ہیں چیناؤ پر بنا دنیا کا سب سے اونچا جیلوے بریج ٹھیک ہے چیناؤ پر بنا دنیا کا سب سے اونچا جیلوے بریج بریج کی لنبائی ہے دوستو 1315 میٹر ندی سے بریج کی اونچائی ہے 369 میٹر اہلپ ٹاؤر 330 میٹر ہے ٹھیک ہے دوستو جو یہ آپ کو ٹاؤر دکھائی دے رہا ہے اس ٹاؤر سے یہ اونچا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں بکل اور کوری کو جوڑتا چیناؤ بریج دوستو سری نگر سے دوستو ادھمپور تک یہ جوڑتا ہے ٹھیک ہے 287 کلومیٹر اور 107 کلومیٹر ادھمپور اور چناب سے جلا جی آئیشی کس جگہ پر بنا ہے وکل اور کوری کے بیج ٹھیک ہے کہاں سے کہاں کو جوڑتا ہے ادھمپور سے سری نگر بارامولا کو ٹھیک ہے ادھمپور سے سری نگر بارامولا کو جوڑتا ہے آگے دیکھتے ہیں سترہ پیلرز پر کھڑا ہے چناب بریج کتنے دوستو سترہ پیلرز پر کھڑا ہے چناب بریج پچیس ازار میل ٹرگ ٹن کل اسٹیل استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے چالیس کلومیٹر تک 20 فٹک جیلنے کی اس میں شیمتہ ہے 445 میٹر بریج کا مین اون سپین ہے ٹھیک ہے 133 میٹر سٹیل پیلر کی ادھکتہ اوچائی ہے 220 کلومیٹر گھنٹا کی رفتہار والی ہوا یا آندھی کو جھیلنے کی اس بریج میں شیمتہ ہے ٹھیک ہے اتنی ایڈوانس ٹیکنولوجی کے ساتھ اس بریج کو تیار کیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں پاکستان سے 64 کلومیٹر دور ہے چناب بریج کتنا دوستو پاکستان سے 64 کلومیٹر کی دوری پر چناب بریج ہے ٹھیک ہے لائن اوپ کنٹرول LSE 64 کلومیٹر ہے LSE سے ٹھیک ہے یہاں پر ہے چناب بریج لائن اوپ ایکچول کنٹرول ٹھیک ہے جو چائنہ کے جو بورڈر ہے ان سے 900 کلومیٹر دور ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں تو دوستو آج کا سیسن ہمارا یہیں سماپتہ ہوتا ہے تو آئے ہوپ دوستو آسا کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتے تو ویڈیو کو آپ لائک کریں ہمارا چینل کو دوستو آپ سبسکرائب اور شکر کریں دوستو ایسے ہی نئے نئے انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سے آپ جڑھ رہیے جلد ہی دوستو نئے ٹوپک پر نئے انداز میں ہم ویڈیو لے کر آئیں گے تب تک بنے رہیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ تب تک جے ہن جے بھارت